دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو ایک دم بہترین خطرناک بلیباز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایسٹریلیا کے خلاف سوپر ایٹ کے میچ میں سوریا نے دہار لگاتے ہوئے ایک نئی دو نئی بلکی بارہ سے بھی ادھیک خوفناک چھککوں کی بدولت توفانی شدک ڈھوکا ایسٹریلیا ٹیم کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی جی ہاں تو آخر کیسے ٹی ٹوینٹی کے سرداج نے اس بار کنگاروں سے بدلہ لیتے ہوئے لہر آیا ہے اپنا پرچم ایسٹریلیا گیندبازوں کی جم کر کٹائی کرتے ہوئے کیسے انہوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کا اکیلے دم پر جھنڈا گار دیا اپنی ویسپوٹک بلیبازی کے دوران کیسے انہوں نے گیندبازوں کو خون کے آنسو رولائے ان کی اتحاسک شدکیہ پاری کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورے کمار یادو روحید شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے شاندار کھلاڑی ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دوہزار چوبیس ٹی ٹوینٹی وشوکب اب اپنے سب سے رومانچک سپر ایٹ کے موڈ پر پہنچ چکا ہے حالانکہ اس ورلڈ کپ کے دوران ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلے باز سوریا کا بلہ خوچ خاص نہیں چلا تھا جس کے بعد وہ خود سے ہی ناراض تھے لیکن کس نے سوچا تھا کہ سوریا اپنا گصہ اپنے سپر ایٹ کے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پر اس قدر اتھاریں گے کہ ٹیم انڈیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانی جانے والی وشو چیمپین ٹیم کو سمالنے کا موقع بھی نہیں دیں گے جہاں سوریا کے بلے نے ایسا پراکرم دکھایا کی پوری دنیا دیکھتی ہی رہ گئی جی ہاں دوستوں سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمیج نیشنل کرکٹ سٹیڈیم پر مشکل کی گھڑی میں ایک بار پھر چمکا بھارت کا سوریا اور اپنے تیزی سے انہوں نے پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں چوندیا دی جیسے ہی سوریا کمار یادف کو بلے بازی کرنے کا موقع ملا اس کھلاری نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بجائے اس کے انہیں دوسری طرف سے کسی کا ساتھ نہیں مل پا رہا تھا یہ کھلاری میدان میں اکیلا ہو گیا تھا دوسری طرف سے کوئی بھی ان کا ساتھ نبھانے کو تیار نہیں تھا لیکن سوریا تو اکیلے دم پر اتحاس لکھنے کے ارادے سے اترے تھے آپ کو بتا دیں پہلی گیند پر انہوں نے جوش حیزل وٹ کی باؤنسر پر میڈ وکٹ کے اوپر سے توفانی چھککا بٹور کر اپنا کھاتا کھولا تھا لیکن یہ تو کیول توفان کے پہلے کی شانتی تھی اس کے بعد تو تباہی کا منظر اس قدر آیا کہ کنگاروں کی روک آپ اٹھی ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون کھلاڑی نے اپنی ویس پھوٹک انداز بیک کے بعد ایک سیدھا چھوکے چھککوں کی جھڑی لگانی شروع کر دی اور پلک جھبکتی سورے کمار یادف اپنے ارد شتک کی طرف بڑھنے لگے اسی دوران گیند بازی کرنے آئے ایڈم جیمپا کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کی لگا دار دو گیندوں پر دو خطرناک چھکے سورے کمار یادف نے ٹھوک دیا تھے تو وہیں تیسری گیند پر بھی انہوں نے خوبصورت چوکہ بٹور کر اس گیند باز کی دشاہ دشاہ بگار دی تھی ایسا لگا تھا کہ یہ کسی بھی گیند باز پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو بھی ملا پلک جھبکتے ہی اس کھلاڑی نے اپنی دھاکڑ بلیبازی کے دم پر کیول سولہ گیندوں پر اپنا توفانی ارد شدک پورا کر لیا تھا جس میں انہوں نے پانچ خوفناک چھکے لگائے تھے اسے دیکھنے کے بعد جہاں بھارتی ایک کھیمہ روحیت کولی سے لے کر ہر کوئی جشن منا رہا تھا تو وہیں پورے آسٹریلیا ایک کھیمے کے پزینے چھوٹنے لگے تھے وہ تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس کھلاڑی کو روک پانا یہاں سے بھی ان کے گیندبازوں کے بس کی بات نہیں ہوئی ٹی ٹوینٹی کو ٹی ٹین میں تبدیل کر آسٹریلیا کے ہرے گیندباز کو ریمانڈ پر لیتے ہوئے سورے کمار یادو نے میدان پر کہہر برپا دیا تھا اپنا تھری سکسٹی انداز دکھاتے ہوئے وہ میدان کے ہرے کونے پر باؤنڈری پر باؤنڈری لگاتے جا رہے تھے انہوں نے میچل سٹارک کی ایک سو پچھپن کلومیٹر کی رفتار والی گھا تک یورکر پر اپنے گھٹنے ٹیک کر وکیٹ کے پیچھے اتنا خوبصورت چھکا لگایا کہ گیندباز کی تو آکے پھٹی رہ گئیں کوئی بھی ان کے اس عدبود چھکے پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا پورے سٹیڈیم خوشی سے جھوم رہا تھا کیونکہ سورے کمار یادو کیول 29 گیندوں پر 98 کے آکڑے تک پہنچ چکے تھے اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لیے کیول ایک بڑے ہٹ کی درکار تھی پورا سٹیڈیم اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا سبھی ان کے شتک کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور اس کھلاری نے بھی اپنے فینس کو نراش نہیں کیا گیندبازی کرنے آئے میچل سٹارک کے سر کے اوپر سے خوفناک چھکا بٹورگر سوریا نے ایک نئے آدھی حاصل لگ دیا تھا اس کھلاری نے کیول 30 گیندوں پر 104 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی تو کیول اتنے میں ہی ان کا توفان تھمانی جاتے جاتے انہوں نے 45 گیند پر 13 رن ٹھوک دیا جسے انہوں نے 12 خوفناک چھکوں اور ماتر پانچ خطرناک چھوکوں سے سجایا تھا ان کی عدبود بلیبازی دیکھ کر تو پورا سٹیڈیم کھڑے ہو کر اس کھلاری کے لیے تالیاں بجا رہا تھا ہر طرف کیول جشن کا محول تھا تو وہیں کیول ماتم تھا تو آسٹریلیا کے کھیمے میں ان کے عدبود بلیبازی نے تو کنگارو ٹیم کی شامت ہی لاتی جہاں ابھی بھی ان کے گیند بازوں کے چہرے پر خوف صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں پریکٹس میں تو انہوں نے صاف طور پر دکھا دیا کہ 24 جون کو آسٹریلیا کے ساتھ کتنا در ویوہار ہونے والا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹیم انڈیا اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی چیمپئن بن پائے گی یا پھر نہیں اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد